اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے سیکیٹری جنرل سید نیر بخاری کا الیکشن کمیشن کو خط سینٹ انتخابات کے شیڈور پر نظر سانی کرنے کی اپیل بھی کر دی مزید جانتے ہیں راج علی حمزہ کی اس ریپورٹ میں ان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکیٹری جنرل سید نیر حسین بخاری کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا گیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سینٹ الیکشن کی تاریخ میں توسیح کی جائے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے دیئے گے شیڈول سے امیدواروں سے درخواستیں اور انٹرویو کرنے کی بھی مولت نہیں مل رہی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے لیے جو تاریخ رہی تھی پاکستان بھی اس پارٹی نے آج تاکھ رکھی تھی اور اب جو ہے علیشن کمیشن نے اتنی جلدبازی میں اپنے نومینیشن پیپرز کی ڈیٹ رکھی ہے جو کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہمیں حکومت کی تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جلدبازی ہے لیکن علیشن کمیشن کی جلدبازی جو ہے وہ بہت زیادہ سوالی نشان ہے اب ہمارے پارٹی کنڈیڈیٹس ہیں جن جن نے اپلائی کیا تھا ان کو ہم انٹریو بھی نہیں کر سکے کیونکہ یہ دیموکریٹی کرائیٹ ہے انٹریو دینے کا وہ بھی نہیں کر سکے بہت شورٹ ٹائم تھا لوگوں کو انٹریو کے لئے پہنچنے تھا کوئی کہاں پہ ٹریول کر رہا تھا کوئی کہاں پہ ٹریول کر رہا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا اور اتنی جلدبازی میں علیشن کمیشن نے ان کے لئے وہ ڈیٹ رکھی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان کی سکروٹنگ پھر علیشن کے لئے آپ کو جو ہے وہ ایکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے سپیشل ایکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے آپ کو ٹریولی ڈاکومنٹس جمع کرنی پڑتی ہیں اور ڈاکومنٹیشن کی سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ساتھ لگانی پڑتی ہیں وہ بھی کانڈیٹ کے لئے بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کے ڈیموکریٹک ریڈیو کانڈیٹس کے وہ جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ امیدواروں نے الیکشن کمیشن کو دستاوے ذات اور مکمل قواہف دینے ہوتے ہیں جس کے لئے دیا گیا وقت بہت محدود ہے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کا وقت بھی نہیں دیا جارہا پروڈکشن ٹیم کے ساتھ راجہ علی حمزہ